بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ دیکھیں اور میں ہوا ناظر فناظرین شوئے ملک اور سنہ جوید کی شادی کیا ہوتی ہے ایک نئی کانٹروورسی سانے آگئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شوئے ملک کی سانیہ مرزا کے ساتھ پہلی نہیں بلکہ دوسری شادی تھی جی ہاں شوئے ملک نے دس سال پہلے بھارت میں ایک لڑکی سے شادی کی تھی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور وہ ان کی پہلی شادی تھی اور سانیہ مرزا کے ساتھ شوئے ملک کی دوسری شادی اور سنہ جوید کے ساتھ شوئے ملک کی تیسری شادی ہے فہد مصطفیٰ کو اس معاملے میں بہت گھسیتا جا رہا ہے اور فہد مصطفیٰ کو شادیاں کروانے والی معصی کا خطاب دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ فہد مصطفیٰ ہی وہ بندہ ہے جس نے شوئے ملک اور سنہ جوید کی شادی کروائی ہے کیونکہ فاد مصطفیٰ کے شو میں شوہ ملک اور سنہ جوید کافی ایکٹیو رہے ہیں اور وہ کھیل بھی کھیلتے رہے ہیں اور اس کھیل کے چکروں میں ان کا اپنا کھیل بھی بن گیا ہے اور فاد مصطفیٰ کو اس کا بہت کریڈٹ دیا جا رہا ہے حالانکہ شوہ ملک کے اوپر گڑی تنقید کی جاری ہے اور کہا جارہا ہے کہ سانیہ مرزا کے ساتھ شوہ ملک کے جو طلاق ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہ ملک کو اپنے افیرز کے اوپر کنٹرول نہیں تھا اور سانیہ مرزا اس حوالے سے کافی غم و غصے کا اظہار کرتی تھی اور شدید غصے میں تھیں کیونکہ وہ کئی بار شوہ ملک کو یہ چیز کہہ چکی تھی کہ اپنے جو افیرز ہیں اس کو ختم کرو نہیں تو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ مینے پہلے ہی شوہ ملک اور سانیہ مرزا کی طلاق ہو چکی تھی لیکن دونوں نے ہی اس چیز کو خموشی سے ایکسپٹ کیا انہوں نے کوئی وویلہ نہیں کیا کسی کے اوپر تنقید نہیں کی بلکہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کی لیکن کچھ یوٹیوبرز اور کچھ ریپورٹرز اس حوالے سے بڑی اہم معلومات دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بھی معاملات تھے ان سب کے پیچھے فاد مصطفیٰ کا ہاتھ تھا اور فاد مصطفیٰ ہی وہ بندہ ہے جس نے سانیہ مرزا اور شوہ ملک کی طلاق کروائی ہے اور سنہ جوید کے ساتھ شوہ ملک کی اشاری کروائی ہے حالانکہ سب سنیریو کو اگر دیکھا بھی جائے تو شوہ ملک اور سانیہ مرزا جنس کی طلاق ہوئی ہے انہوں نے تو ایک گوسر کے اوپر کیچر نہیں اچھالا انہوں نے تو بڑے ہی احترام سے جو بھی ان کے معاملات تھے ان کو ختم کیا اور اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور کہا جا رہا ہے کہ سانیہ مرزا کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے کچھ انڈین جو ایکٹرز ہیں وہ جی چیز کہہ رہے ہیں کہ سانیہ مرزا نے جب شوہ ملک کے ساتھ شادی کی تھی تو انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کیونکہ شوہ ملک پاکستانی ہیں اور سانیہ مرزا بھارت میں رہنے والی ہیں اور دونوں ہی اس وقت جب ان کی شادی ہوئی اپنے کیریئر کے اروج پر تھے اور اب یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ سانیہ مرزا نے انڈین کرکٹر محمد شامی کے ساتھ شادی کر لی ہے ان کی کچھ مہینے پہلے شوہ ملک اور سانیہ مرزا کی طلاق ہو چکی تھی اور انہوں نے اس چیز کو میڈیا سے چھپائے رکھا لیکن شوہ ملک نے تین چار دن پہلے ہی اپنے انسٹاگرام میں پوسٹ لگائے جس میں وہ سنہ جبید کے ساتھ ایک خوبصورت ڈریس میں دیکھے جا سکتے ہیں اور انہوں نے لکھا بھی ہوا تھا کہ علا پاک نے انسانوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے اور اب سانیہ مرزا کو محمد شامی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو کہ انڈیا کرکٹ ٹیم کے پلئر ہیں اور سانیہ مرزا اس حوالے سے کافی خموش ہیں البتہ سانیہ مرزا کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ان کی بہن نے شوہ ملک کو مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا محمد شامی اس حوالے سے بھی خموش ہیں کیونکہ دونوں ہی انڈیا کے اندر رہتے ہیں سانیہ مرزا انڈیا کی سپر سٹار ٹینس پلئر ہیں اور محمد شامی انڈیا کے سپر سٹار ٹرکٹ پلئر ہیں اور فاس بولر ہیں ان کے کہانی کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا واقعی ان کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی کیوں سانیہ مرزا کو محمد شامی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے فیلمت کے لیے اپنے میزبان نان زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی